ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ علامہ خادم حسین رزوی صاحب کے ڈیتھ سرٹیفیکیٹ کا اصل تنازہ کیا ہے ان کی اچانک موت کے متعلق ان کے ڈرائیور اور محافظ کے بیانات کے حوالے کیوں دیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عالمی میڈیا اس پورے معاملے کو کیسے دیکھ رہا ہے آپ کو اس پورے معاملے سے جڑے چند اہم حقائق سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ آپ خود تمام پوائنٹس کو جوڑ کر یعنی ڈارٹس کو کنیکٹ کر کے اور نکتوں سے نکتے ملا کر اس پورے معاملے کو آسانی سے سمجھ سکیں تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کوئی علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے اختلاف کرے یا اتفاق کرے لیکن انہوں نے اور ان کی جماعت تحریک لبیک نے اپنا ایک بڑا سیاسی وجود بنا لیا تھا دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تحریک لبیک کو بائیس لاکھ ووٹ ملے پنجاب میں اس کے ووٹوں کی کل تعداد پیپرس پارٹی کے ووٹوں کی تعداد سے بھی زیادہ تھی اور پنجاب میں ووٹوں کے حساب سے تحریک لبیک اوورال تیسرے نمبر پر تھی لیکن ان کے یہ ووٹ کسی سیٹ میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکے تھے یعنی کسی نشست میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکے تھے پنجاب میں متحدہ مجلس عمل جیسے اتحاد نے چار لاکھ چوالیس ازار ووٹ لیے تھے لیکن تحریک لبیک انیس لاکھ ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئی تھی تحریک لبیک کو پڑھنے والے ووٹوں کی وجہ سے مسلم لیگ نون تقریباً چودہ نشستوں سے محروم ہو گئی تھی تحریک لبیک نے سندھ اسیمبلی کی دو نشستیں جیت لی تھی اور اوورال بائیس لاکھ ووٹوں کے ساتھ ووٹوں کے حساب سے پانچویں بڑی پارٹی تھی ملک کی اور ظاہر ہے کہ پارٹی کی یہ جو اچیومنٹ تھی اور یہ جو پارٹی کی کامیابی تھی اس میں علامہ خادم حسین رزوی صاحب کی قیادت کا ہی کردار تھا بہرال واپس آتے ہیں علامہ خادم حسین رزوی صاحب کے انتقال سے جڑی کانٹروورسی کے معاملے پر یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان دعووں پر جو ان کے اچانک انتقال کے متعلق کیے جا رہے ہیں ان بیانات میں ان کے محافظ اور ڈرائیور کے سٹیٹمنٹس وغیرہ کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ خادم حسین رزوی صاحب کو دو ہزار اٹھارہ کے آخر میں گرفتار بھی کیا گیا تھا اس وقت وہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے خلاف اعتجاج کرنا چاہتے تھے انہوں نے کچھ سخت نویت کے بیانات دیئے تھے اور اس وقت انہیں اور تحریک لبیک پاکستان کے ستاسی کے قریب رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کیا گیا تھا خادم حسین رزوی صاحب تقریباً چھ ماہ جیل میں رہے اور پھر ایک تحریری معاہدے کے بعد ان کی رہائی ہوئی تھی بارال آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ عالمی میڈیا نے علامہ صاحب کی وفات کی کوریج کیسے کی فیضہ بات میں حالیہ دھرنے کے بعد تحریک لبیک اور علامہ خادم حسین صاحب ایک مرتبہ پھر مین سٹریم خبروں میں آئے تھے اب چونکہ یہ اعتجاج فرانس کے معاملے پر ہو رہا تھا تو عالمی میڈیا نے بھی اس احتجاج کی کسی حد تک کوریج کی تھی خاص طور پر جب دھرنے کے دوران شیلنگ ہوئی اور ایسا ماحول بنا کہ شاہ تحریک لبیک کے کارکن ریڈ زون میں غیر ملکی سفارت خانوں کی جانب جائیں گے تو اس وقت بین الاقوامی میڈیا نے بھی اس دھرنے کی کوریج کی اب علامہ صاحب کی وفات پر بی بی سی نے جو سٹوری کی اس کا عنوان یہ تھا خادم حسین رزوی کا انتقال سوشل میڈیا کے سارفین انہیں کیسے یاد کر رہے ہیں اس خبر میں ان کے ہمدردوں ہمایتیوں اور مخالفین کے ٹویٹس اور تفسریں بیان کیے گئے اور اوورال یہ بتایا گیا کہ علامہ صاحب کے جو نظریاتی مخالفین ہیں وہ بھی ان کی وفات پر کسی صورت خوش نہیں بی بی سی نے خادم رزوی کی وفات پر ایک اور سٹوری بھی کی اور اس سٹوری کا عنوان تھا کہ خادم حسین ماضی کے رہنماوں سے کتنے مختلف تھے معروف عالمی میڈیا نیٹورک الجزیرہ نے علامہ خادم حسین رزوی صاحب کی وفات پر یہ سرخی لگائی کہ سخت گیر یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سخت نظریات رکھنے والے خادم رزوی کا انتقال ہو گیا اب بھارتی میڈیا اس معاملے پر بھی سازش کرنے سے باز نہیں آیا اور ہمیشہ کی طرح اس نے اس معاملے پر بھی روایتی شرنگیزی کی کوشش کی پاکستان میں کچھ سیاسی معاملہ ہو یا مذہبی معاملہ بھارتی میڈیا کا بڑا حصہ ہمیشہ پاکستانی معاملات میں منفی ریپورٹنگ ہی کرتا ہے بھارتی میڈیا نے علامہ خادم حسین رزوی کی وفات پر کس قسم کی سرخیاں لگائیں اور کس قسم کی ہیڈ لائنز بنائیں ان میں سے کچھ ہیڈ لائنز سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں تو پہلے آپ کو بتائیں کہ بھارتی میگزین انڈیا ٹوڈے نے یہ سرخی لگائی کہ حکومت کے لیے درد سر بننے والے خادم رزوی کی موت ہو گئی اس میگزین نے اپنی خبر میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ خادم حسین رزوی کی وفات کی وجہ صرف طبی نہیں یعنی صرف میڈیکل نہیں کچھ اور بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ایک اور بھارتی چینل ہے ٹائمز ناؤ اور یہ جو چینل ہے یہ نرندر موڈی کی پالیسیوں کا بہت بڑا حامی سمجھا جاتا ہے اور یہ چینل پاکستان کے خلاف ایک بازابتہ حکمت عملی کے تحت جھوٹی خبریں بھی چلاتا رہتا ہے اس چینل نے بھی خادم حسین رزوی کی وفات کو کبرج دی لیکن ایک متنازعہ انداز سے انڈیا ایکسپریس نے علامہ خادم رزوی کی وفات پر سرخی لگائی کہ ایک متنازعہ مولوی خادم حسین رزوی چون سال کی عمر میں انتقال کر گئے یو اے ای کے معروف اخبار خلیج ٹائمز نے علامہ خادم حسین رزوی صاحب کی وفات کی خبر کو نمائع طور پر شائع کیا اور اب بات کرتے ہیں کہ علامہ خادم رزوی کو ہسپٹل لے جانے والے عیدی کے ڈرائیور نے کیا بیان دیا اور ان کے محافظ نے کیا کہا اس معاملے میں پہلے تو آپ کو بتائیں کہ جب خادم حسین رزوی صاحب کا انتقال ہوا تو سوشل میڈیا پر کچھ ہلکوں نے اسے ایک مخصوص رنگ دینے کی کوشش کی ان میں سے کچھ نے ڈھکے چھپے الفاظ میں جبکہ کچھ نے کھلے عام یہ تاثر دیا کہ خادم حسین رزوی صاحب کی موت طبعی نہیں تھی اور ان کی موت کا تعلق فیضہ باد دھرنے سے ہے اس سے پہلے جب جسٹس وقار سیٹھ کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت بھی کچھ ہلکوں نے اسی قسم کا تاثر بنایا تھا جسٹس وقار سیٹھ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ دینے والے جائٹ تھے اور وہ کرونا کے باعث اسلامباد کے ایک ہاسپٹل میں داخل تھے اور کرونا کی وجہ سے ہی ان کا انتقال ہوا تھا اب علامہ صاحب کے انتقال کے حوالے سے بھی کچھ ہلکوں نے سوشل ویڈیا پر اسی قسم کے تفسرے کیے کچھ ویڈیوز اور کچھ کلپس بھی چلائے گے اور یہ تاثر دیا گیا کہ چونکہ انہوں نے فیضہ باد میں دھرنا دیا جو کئی ہلکوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا تھا اس لیے ان کی اچانک موت کی وجہ طبعی نہیں یعنی میڈیکل گراؤنڈ نہیں بلکہ کچھ اور ہے اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ خادم حسین رزوی کے انتقال پر ہاسپٹل کے جو ذرائع ہیں اور جو خاندانی ذرائع ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان ذرائع کا کہنا ہے کہ علامہ صاحب کئی دن سے علیل تھے اور وہ اس علالت کے دوران ہی فیضہ باد دھرنے میں شرکت کے لیے گئے تھے فیضہ باد میں علامہ صاحب نے جو خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے سرسری طور پر اپنی علالت کا ذکر بھی کیا تھا علامہ صاحب کی طبیعت فیضہ باد دھرنے سے واپسی کے سفر میں زیادہ خراب ہو گئی تھی انہیں شدید بخار تھا اور سانس لینے میں بھی شدید تکلیف کا سامنا تھا عیدی کا ڈرائیور نواز شاہ علامہ صاحب کو ہسپٹل لے کر گیا تھا اور اس کا کہنا ہے کہ علامہ صاحب کو دل کا دورہ پڑا تھا اور انہیں شدید بخار بھی تھا نواز شاہ کے مطابق جب ایک مرتبہ ہسپٹل سے تصدیق ہو گئی کہ علامہ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کی میت گھر لائی گئی لیکن اس وقت کچھ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کی سانسیں بحال ہو رہی ہیں اس کے بعد علامہ خادم حسین رزوی صاحب کو دوبارہ ہسپٹل لے جایا گیا اور ہسپٹل میں ان کا دوبارہ ایک کمپلیٹ معاینہ ہوا ایک دوبارہ میڈیکل چیک اپ ہوا اور اس چیک اپ کے بعد دوبارہ ہسپٹل نے تصدیق کی کہ علامہ خادم حسین رزوی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور ہسپٹل میں جو ان کی علامات تھیں یعنی ان کو جو تکلیف تھی بخار کی اور اس کے علاوہ ان کو جو سانس لینے کی تکلیف تھی اس کے وجہ سے یہ سسپیکٹ کیا گیا کہ علامہ صاحب کو کرونا تھا اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ